جو یہ غیر مسلم کہتے ہیں ہندو کہتے ہیں کافر کہتے ہیں بڑے بڑی لوگ بات کرتے ہیں یہاں کی جو ماجورٹی ہے کافی فتوے لگاتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو فتوے لگانے سے پہلے اللہ پاگ نے پہلے بولا کہ اپنے گرے بان میں جھاکو نیبرنگ کنٹیوں کے ساتھ ریلیشن اچھے کریں اب ایران جو ہے کبھی ایران وار کر رہا ہے کبھی گوانستان ہمیں وار کر رہا ہے کہ بھارت اگر مٹی بھی کسی کو سیل کرے گا نا تو اس کی وطن کی مٹی بھی بکھے گی ٹھیک ہے لوگ کہیں گے یار یہ سمٹی میں بھی کوئی نہ کوئی وفا ہے اس مٹی میں بھی کوئی نہ کوئی جادو ہے ٹھیک ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے نام بکھتا ہے اب یہاں سے بیج وہاں پہ جا رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے نہیں بیج ہم ان سے لیتے ہیں ہم دیتے رہی ہیں ہم تو خود چائنہ سے بنگلہ رش سے انڈیا سے لیتے ہیں کچھ لیے رہے ہیں میرے یہ کہنے کا مطلب پتہ یہ جتنی بڑی کمپنیز کی آپ نے بات کیے وہ پاکستان فرید سکتے ہیں ا ہمارے بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو ان کے مقابلے میں ہیں جیسے ہمارا ملک شاہد ہے ہمارا ملک شاہد بھی کرتے ہیں بھارت کے ساتھ جو ہے ٹیڈ روک دی تھی وہ بڑا غلط فیصلہ تھا ٹھیک ہوگی ہے دوزار اٹھارہ انیس کی بات ہے سمٹنگ تو بڑا غلط فیصلہ تھا ملان خان صاحب کا دیکھیں دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان کا نظام جو ہے نا وہ یہ نون لیگ حکومت جو ہے نواز شریف صاحب ہوگے شباشری صاحب ہوگے یہ بڑا اچھا ریلیشن اکتے ہیں نیبرنگ کنٹیوں کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایران صاحب بہتر ہوتے جا رہے ہیں جیسے پیش وار ہوا تھا ہم نے بھی جوابی کاروائی کی سعودیہ بھی نراز ہے دبائی نراز ہے بنگلہ دیش نراز ہے گوانستان بھی وار کر رہے ہیں کافی نراز ہو چکی خفا ہو چکی ہم ان سے معذرت بھی کرتے ہیں ان سے اسکیوز بھی کرتے ہیں ہم جو ہے بھارت کا جو ہے بھارت کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ آئیں آپ ٹیڑ کریں انشاءاللہ اللہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں وہی نرینڈر مودی ہے اور وہی نواز شریف ہے نواز شریف صاحب کی قومت آ چکی ہے آپ کو چھر سم ملنے والا ہے انشاءاللہ اگر ہمیں جو ہے ہمیں تو اتنا پتہ ہے ہمیں روپے میں سے دس یا پندرہ پیسے جو نہ فائدہ ہوگا نہیں ہمیں زیادہ ہمیں زیادہ فائدہ ہے بھارت سے بھارت کو اگر فائدہ ہے تو وہ دس پیسے یا پندرہ پیسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ہماری جو ٹریڈ ہے ہماری جو تجارت ہے وہ کیسے کھولے گی اب بھارت جو ہے وہ کیسے اگری ہوگا کیونکہ وہ عزمائے ہوگا نہیں عزماتا پاک ہوتے ہیں دیتا ہے وہ پھر بھی کوئی لوگ نہیں آتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا بھارت میں انڈیا میں ہے امبانی کی بیٹے کی شادی تھی تو پورے یورپ سے لوگ آئے انہیں آگے سیلیبریٹ کیا وہاں پہ آگے اپنا بزنر ایڈچ آیا وہاں پہ آگے انویسمنٹ کی وہاں پہ آگے تعریفیں کی ہے کہ یار یہ وہی نرینڈر مودی ہے جو چائے بیجتا بھی تھا چائے پیتا بھی تھا چائے پلاتا بھی تھا اور چائے والا کہتے تھے کبھی اسے گجراتی کہتے ہیں توٹ م آرنے والے بھی تو بیچ میں ہیں نا انہیں سب سے پہلے گریبان میں جا کے دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ نرینڈر مودی ہے جنہیں جس نے بھارت میں آج انڈیا کا جنڈا لہرا دیا انڈیا میں جو ہے نا گار دیا جنڈا ایسا گار دیا دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں نہیں میں فیل فور بھارت کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے انسان اپنا گھر کو ڈیویلپ کرتے ہیں گھر سے سٹینٹ لیتے ہیں جب گھر آپ کا اچھا ہوگا لوگ آئیں گے یار اس کے گھر پہ جائیں کتنا پیارا گھر ہے اس کی کنٹری میں جائیں اس کی کنٹری کتنی پیاری ہے جب بھارت ڈیویلپ ہوا تو بھارت کو دیکھ کے وہ لوگ جو ہے وہ چار ہیں تھے خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم بھی بھارت میں جائیں انڈیا میں جائیں انڈیا کی � بھارت کو کیسے سٹینڈ کر دیا آپ نے ٹکنولوجی کیسے بنا لی آپ نے اگری کلچر کا نظام کیسے ٹھیک دو ہزار انیس میں بڑی ہم نے کہا تھا کہ ہم نے تو ٹریڈ کرنی نہیں ہے آرٹیکل تری سیونٹی اور تھرٹی فائی جب تک بہال نہیں ہوتا ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ ہماری نمک کی انڈیسٹری بھی خسارے میں جاری ہم مر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھارت جو ہے وہ ہمارا نمک خرید لے اور اب یہ ٹاپک کے یہ سٹیٹمنٹ کے بھارت کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے کیا لگتے آپ کو ان کی پاور تو پھر پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے نا کہ ہم جھک گئے ہیں ان کے آگے خود دیکھیں جی اس کو میرے خیال میں جھکنا نہیں کہتا جھکنا نہیں کہنا چاہیے دیکھیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں در سے دیا در سے دیا تبلیغ کی کہ اپنی نیبرنگ کنٹریوں کے ساتھ اپنے ریلیشن اچھے رکھو اپنے ہمسائیوں کے ساتھ جو ہے نا اپنے ریلیشن اچھے رکھیں نیرینڈر م خودی کو جادو کرنی ہے اس کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے اس نے سٹھگل کی اس نے محنت کی وہ اپنے ملک کو گروہ کی طرف لے گئے گیا آج وہی ملک ہے انڈیا جو ہے وہ یورپ کو ٹکر دے رہے چائنہ کا کبھی نام ہوا کرتا تھا سپر پاور ہے جی چائنہ کا غلام امریکہ چائنہ کا غلام رشیا چائنہ کا غلام پاکستان چائنہ کا غلام مگوانستان چائنہ کا غلام ہر کنٹریز ٹھیک ہے آج وہی لوگ ہیں جن کی میڈیسن کم پڑ جاتی ہے وہ بھارت کے پاس جاتا ہے جسے کوئی مسئلہ مسائل بنتا ہے ٹیکنولوجی میں کوئی مسئلہ مسائل فیور کی ضرورت بڑھتی ہے وہ بھارت بھاگتا ہے میرے خیال میں اس وقت ورلڈ پاور جو ہے ورلڈ سپر پاور جو ہے نا ایشین ٹائگر جو ہے وہ بھارت کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بھارت جو ہے اس نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا سبی کنٹریز کو آج آپ دیکھیں نا کہ یار اگر پاکستان نے انہیں بولا کہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں آہ بھارت کے ساتھ � کرتا تھا ہمارا نمک کے ٹرک جو ہے وہ چار سو پانچ سو پورے فل ہو جاتے تھے تو بھارت نے کیا کیا اسی سالٹ کو جانا پنک سالٹ کو بوتروں میں ڈال کے تو آگے اب پونٹوں میں بیچا ٹھیک ہے پاکستان کو اتنی اکل نہیں ہے اگلے سمجھدار ہے بھائی اگلے بزنس کرنا جاتا تو فرینڈ یہ تھے پاکستانی آوام پاکستانی بندے جو کہہ رہے تھے کہ بھارت کو ہماری مزد کرنے چاہیے تو ہم بھوکے مر جائیں کیونکہ بھارت سے انہیں بہت فائدہ پاکستان کو تو پر یہ ہے کہ وہ بنا کے نگتے ہیں ہمارے سے تو اس وجہ سے جو ہے ان کا جو ٹریڈ میں بہت دکتیں آتی ہے وہاں انہیں انڈیا سے ہر چیز سستی مل جائے ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اس ویڈیو پینڈ کرتے ہیں نیکس ویڈیو ملے کیسے نیکس ٹوپک کے ساتھ اتنا بہت سہاد ہے نیکس کے لئے جائیں جائے بھارت